ہلو دوستو ہاوریو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کی کہانی بہت زیادہ مزیدار ہے اور آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئے گی تو ویڈیو پورا دیکھیں اس ویڈیو کی کہانی کچھ اس طرح اسٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ لڑکا ہیر کٹر کے پاس آتا ہے اور اپنے بال بناتا ہے وہ لڑکا اس آدمی کو بولتا ہے کہ میرے اچھے طریقے سے بال بنائے پہلے پی میں نے کسی سے بنائے لیکن اس نے میرے اچھے نہیں بنائے تھے اسی لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے بناتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ بے فکر ہو جائیں میں آپ کے اتنے اچھے بال بناؤں گا آپ خود کو بھی نہیں پہچانو گے اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا ہی چاہیے مجھے ہیرو کا لک چاہیے جس سے سب مجھے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بنوائے ہیں اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ ہاں ہاں آپ بے فکر ہو جاؤ آپ کو ایسے ہی ملے گے آپ ٹینچن مت لیں آپ بھار بھار یہاں آئیں گے اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا ہی چاہیے اس کے بعد وہ آدمی اس لڑکے کے بال بنا لیتا ہے اور بولتا ہے کہ سر آپ چیک کریں آپ کے بال کیسے بنے ہیں کوئی کمی تو نہیں ہے اگر کوئی کمی ہے تو آپ مجھے بولیں میں ٹھیک کر لیتا ہوں اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ نہیں نہیں آپ نے تو بہت اچھے بال بنائے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند آئے اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ آپ ایسا کریں میری شیونگ بھی کر لیں اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے سر آپ جیسا بولیں اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ میری شیونگ بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا جیسے آپ نے بال اچھے بنائے ہیں اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ سر آپ پھر فکر ہو جائیں آپ کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا اس کے بعد وہ آدمی شیونگ کی تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کی شیونگ کرتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے ٹچ کرتا ہے اس لڑکے کو بہت زیادہ سکون بھی ملتا ہے اور وہ سکون میں کھو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈاڑی بناتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو ٹچ کرتا ہے جیسا آپ لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی سیلون والا ٹچ کرتا ہوگا اور آپ کو بھی ایسے ہی نیند آتی ہوگی اس لڑکے کو بہت زیادہ سکون مل رہا تھا اور جیسے اس کو نیند آ رہی ہو وہ بہت زیادہ سکون میں کھو جاتا ہے اس کے بعد اس کی ڈاڑی بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے میری سیٹنگ کی ہے اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ آپ نے تو میری دل کی مرادیں پوری کر لیں جیسا میں نے سوچا آپ نے ویسا ہی کر لیا ہے آپ نے تو مجھے بہت زیادہ سندر بنا دیا ہے اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ سر میں نے کہا تھا نا آپ کو آپ ٹینشن مت لیں اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ ایک چیز رہ رہی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ کیا میں آیا ہوں تو آپ فیشل بھی کر لیں اس سے میرا چہرہ اور بھی کھلے گا اور میں گود لگنگ دکھوں گا اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا اچھے طریقے سے فیشل کر لیتا ہوں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کے بعد وہ لڑکا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ آدمی اس پر ایک کپڑا رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ آدمی اپنی کاروائی شروع کر لیتا ہے اس کے بعد اس آدمی کو وہ لڑکا بہت زیادہ پسند آ چکا ہوتا ہے اور وہ لڑکا بھی سیلون والے کو بہت زیادہ پسند کر چکا ہوتا ہے وہ کھا مکھا اور جان پوچھ کر ایسے نکھرے کرتا ہے کہ جیسے سیلون والا میرے ساتھ سیٹ ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے سیلون والا اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں وہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ دونوں وہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ کبرٹی کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کہانی میں ایک میسیج بھی ہے میسیج یہ ہے کہ اگر آپ بھی کسی سیلون والے کے پاس چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی آہستہ آہستہ ڈالی بناتا ہے تو آپ کو بھی وہاں پر نیت آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ بھی اس مزے میں خو جاتے ہیں جیسے وہ آہستہ آہستہ ڈاڑی بناتا ہے آپ لوگوں کو بھی سکون ایسے ایسے ملتا ہے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر کسی کو ایسے ہی سکون ملتا ہے اگر لڑکا اچھا ہو اور ہنسم ہو تو آپ کی ڈاڑی بنائیں تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آ جاتا ہے اور آپ سکون میں کھو جاتے ہو آپ کہتے ہو کہ یہ لمحہ ختمی نہ ہو اور آہستہ آہستہ چلتا رہے اور آپ نین میں سو جائیں